رامانند ساگر کریت رامائنڈ کو اب 33 سال ہو چکے ہیں اور اس کے بہت سی کاشٹب اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی ہے آج کس ویڈیو میں ہم جانے گے ان گیارہ رامائنڈ سٹارس کو جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جل سے جل چینل کو سبسکراب کیجئے جیشری گڑکر جیشری گڑکر نے رامائنڈ میں مہارانی کوشلیا کا رول کیا تھا پرانتو اب جیشری گڑکر ہمارے بیچ نہیں ہے 29 آگست 2008 کو 66 سال کی عمر میں ان کا نیدن ہو گیا دارہ سنگھ دارہ سنگھ نے رامائنڈ میں ہنومان کا رول کیا تھا دارہ سنگھ ایک ریسلر بھی تھے پرانتو 12 جولائی 2012 کو 83 سال کی عمر میں ان کا نیدن ہو گیا سنجے جوگ سنجے جوگ نے رامائنڈ میں بھرت کی بھومی کا نیبھائی تھی بھرت کی مریتیو بہت ہی پہلے ہو گئی تھی 1995 میں 40 سال کی عمر میں جگر کی خرابی کے چلتے ان کو مریت پایا گیا للیتا پوار منترہ منترہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے 24 فروری 1998 کو 81 سال کی عمر میں منترہ نے بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا ویجے آروڑا ویجے آروڑا نے اندرجیت یا میگنات کی بھومی کا نیبھائی تھی پرانتو ویجے آروڑا بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے 2 فروری 2007 کو 62 سال کی عمر میں ان کو مریتیو پرابت ہوئی موکیش راول موکیش راول نے رامائن میں ویبیشن کا رول کیا تھا موکیش راول نے اپنے دمدار ابھینا کے دم پر سب کا مند جیتا تھا پرانتو 15 نومبر 2016 کو 65 سال کی عمر میں ان کا بھی نیدن ہو گیا مول راج راجدہ راجہ جنک راجہ جنک بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے 23 ستمبر 2012 کو 80 سال کی عمر میں سورکسیدار گئے ارمیلا بھٹ ارمیلا بھٹ نے رامائن میں جنک کی پتنی مہارانی سنینہ کا کردار کیا تھا 22 فروری 1997 کو 63 سال کی عمر میں ان کا بھی نیدن ہو گیا راجنیبالا راجنیبالا نے رامائن میں سمیترا کا کردار کیا تھا 6 دیسمبر 2010 کو راجنیبالا میں اس دنیا کو الویدہ کہ گئی نلیندوے نلیندوے نے رامائن میں کمبکرن کا رول کیا تھا نلیندوے کی مریتیو 30 سال پہلے ہی 1990 میں ہو گئی تھی جب ان کی عمر 50 سال تھی شام سندر کلانی شام سندر کلانی نے رامائن میں سگریو اور بالی کا رول کیا تھا 6 اپریل 2020 کو 80 سال کی عمر میں ان کی آتما بھی پر ماتما سے جا ملی تو یہ تھے وہ 11 رامائن شٹار جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں آپ کا ان میں سے کونسا فیوریٹ شٹار تھا ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے